ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو بیاسی محمد بن جہادہ نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو تیرہ سی لیس نے خبر دی انہیں سعید نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے البتہ اسے لعنت ملامت نہ کی جائے پھر اگر وہ زنا کرائے تو اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے لیکن کسی قسم کی لعنت ملامت نہ کی جائے تیسری مرتبہ بھی اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے بیچ ڈالے خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چونتیس